بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم 97 نیوز کے ساتھ میں ہوں سیرت بلوش نظر ڈالتے ہیں آج کی تازہ خبروں پر سیمسنگ کو 6 سال بعد سب سے زیادہ منافع عالمی وپا کرونا وارث نے دنیا بھر کی مائچت کو کافی نقصان پہنچا جبکہ مطاعت کاروبار بھی ٹھاپ ہو کر رہ گئے لیکن اس وران پورین ٹیکنالوجی کمپنی سیمسنگ کو کئی سالوں بعد زیادہ منافع ہوا حیدر آباد میں یکم دسمبر سے رات میں شادی اور دیگر تقریبات پر پابندی آئیت کر دیکھ سرکولر کے مطابق شادی اور دیگر تقریبات صبح ساڑی گیارہ بجے سے دوپہ ساڑی تین بیرے تک کی جا سکیں گی جبکہ ایسو پیس کے تحر شادی اور دیگر تقریبات کے صرف آؤڈڈور اجازت ہوگی ملتان میں پی ڈی ایم کا جلسہ کارکنان کاسم باگ کے تالے توڑکر سٹیڈیم میں داخل ملتان میں پی ڈی ایم کو جلسے کی اجازت نہ ملنے پر پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ ٹونڈ کے کارکن جلسے سے قبل ہی تمام رکابتیں توڑتے ہوئے کاسم باگ سٹیڈیم میں داخل ہو گئے شریف ایرادران کی والدہ بیگم شمی مختر کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی نواز شریف کے ہمشیرہ کوسر بیگم بھی میت کے ساتھ لاہور پہنچنی جبکہ قائدہ حصب اختلاف شہواز شریف اور حمزہ شہواز نے لاہور ایرپورٹ پر بیگم شمی مختر کی میت وصول کی جسے شریف میڈیکل کمپلیکس جاتی عمرہ پہنچا دیا گیا ہے گلگت پلزستان حفومت نے وادیہ ہنزہ سے تعلق رکنے والے عوامی ورکر پارٹی کے رہنما بابا جان اور ان کے ساتھیوں کی سزائیں معتل کر کے نو برس بادی نے رہا کر دیا بابا جان اور ان کے دو ساتھیوں افتخار کربلائی اور شکر اللہ بیگ عرف مٹھو کو گزشتہ روز رہا کیا گیا یہ دنی اب تک کی تازہ خبریں ہیں مزید نیوز اور آتے اس کے لیے ہماری ویب سائٹ کو وزٹ کیجئے 97newsTV.com ملتے ہیں مزید خبروں کے ساتھ سب تک کے لیے دیڈے سیدھر بلوز کو اجازت اللہ حافظ